موسیقی اب جاننے والے ہیں اچھے اخلاق اور حرام کاموں سے بچنے کے بارے میں یعنی اچھے اخلاق کیا ہیں اور حرام کام کون کون سے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور کون کون سے اچھے اخلاق ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو سجد کریں مزین کریں اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة طوبہ آیت نمبر ایک سو بارہ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو طوبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روضہ رکھنے والے یا حق کے راستے میں سفر کرنے والے رکو اور سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے اور اللہ کے حدوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے ایسے ہی مومن ہیں جن کو آپ خوش خبری سنا دیجئے سب سے پہلے الطائبون توبہ کرنے والے گویا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے ہر وقت ہر آن اور ہر لمحہ توبہ کرنے کا احتمام کرتا ہے العابدون ایمان والا جو ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اس کی زندگی کا مقصد ہی دراصل اللہ کی عبادت ہے لہذا وہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی زندگی گدارتا رہتا ہے الحامدون حمد کرنے والے جو غم ہو راحت ہو پریشانی ہو خوشحالی ہو ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے والے ہوتی ہیں السائحون یعنی سیاحت کرنے والے سیاحت کی ایک تفسیر روضہ رکھنے سے کی گئی ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ علم کے راستے میں سفر کرتے ہیں یا حج اور عمرہ کے لیے سفر کرتے ہیں یا رشتداروں سے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو یہ سب نیکی کے کام ہیں جس میں وہ اللہ کی راستے میں نکلتے ہیں الراکعون الساجدون رکو کرنے والے اور سجدہ کرنے والے یعنی کثرت سے زیادہ سے زیادہ نمازوں کا احتمام کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں رکو اور سجدے آ ہی جاتے ہیں الامرون بالمعروف نیک کام کا حکم دینے والے ہیں یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ خود عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاقید کرتے ہیں وَالنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اسی طریقے سے برائی سے روکتے بھی ہیں سماج میں اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو سماج صدھار کا کام کرتے ہیں اور سماج کی برائیوں پر اور روک لگاتے ہیں وَالْحَافِذُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اللہ کے حدوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالی نے جو حدود تے کیا ہے اللہ تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور جو مومن ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں ان کو بشارت سنا دیجئے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دنیا اور آخرت میں ثواب اور کامیابی کی خوشخبری یہ ہر مومن کے لیے خوشخبری ہے جو ان صفات سے اپنے آپ کو سسجد کرتے ہوں محسن احمد کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِعُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو اس کے شیخر تک پہنچا دوں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں اور معطا امام مالک کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بُعِثْتُ لِعُتَمِّمَا حُسْنَ الْأَخْلَاقِ مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اس سے آپ اندادہ لگائیں کہ اچھے اخلاق کو پہنچانا یا اچھے اخلاق کی تبلیغ کرنا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت کا مقصد تھا اس ناحیہ سے اچھے اخلاق کا تعلق زندگی کے ہر ویبھاگ سے ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ ایک اللہ کی عبادت کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ماباپ کی اطاعت کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ پروسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ دوستوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ پورے سماج کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا اچھے اخلاق سے مراد اچھے سشتہ چار اور نیتگون ہیں جنہیں ہر مسلمان کے لئے جاننا اور ہمیشہ خود کو ان سے سمار کر رکھنا ضروری ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر نائنٹی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وعیتائی دلقربہ وینہان الفحشائی والمنکر والباغی یعیدکم لعلكم تذکرون کہ اللہ تعالی انصاف کا بھلائی کا اور رشتداروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتداروں کے ساتھ میں اچھا ویوہار کرنے کا حکم دیتا ہے اور بحیائی کے کاموں غلط حرکتوں اور ظلم و ضیادتی سے روکتا ہے منع کرتا ہے اور وہ خود تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور سن ترمیدی کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسی چیز ایک آدمی کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کونسی چیز ہے کہ جس کو اختیار کریں تو سب سے زیادہ ہمیں او چیز جنت میں داخل کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا اور جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنا اور اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا ویا کہ تقوی اور حسن اخلاق یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ ایک نسان کو جنت میں داخل کرتی ہیں اگر کوئی آدمی چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو بہتر بنا دے تو اس کے لئے کچھ اخلاقی خوبیوں سے اپنے آپ کو سسجد کرنا ضروری ہے یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں اور اس چیپٹر میں جو ہم شروع کر رہے ہیں انہیں اخلاقی خوبیوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی چیز توبہ توبہ کہتے ہیں گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لئے اللہ کی طرف پلٹنا گناہوں پر شرمندہ ہونا گناہوں کو چھوڑ دینا پھر دوبارہ ان کی طرف نا پلٹنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ النسا آیت نمبر سترہ انمت توبتو علاللہ لیلذین یعملون السوء بجہالتن اللہ تعالی انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی میں برائی کر گزرے ثم يتوبون من قریب پھر جلد ہی اس سے بعد آ جائیں اس سے توبہ کر لیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ایسی ہی بندے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالی برا علم والا اور حکمت والا ہے اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں دراصل یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے جو بندے گناہ چھوڑ کر کے توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے کیونکہ اس کی ایک صفت ہی الطواب ہے اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا ایوہ الناس توبو الاللہ فینی اتوبو فی الیوم الیہ ميت مرہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے دن میں سو سو مرتبہ معافی مانگتا ہوں سو سو مرتبہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں توبہ کی قبولیت کے لیے چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے پہری شرط گناہ چھوڑ دیا جائے یا بری بات سے پورے طور پر الہدگی اختیار کر لیں کنارہ کشی اختیار کر لیں دوسرے نمبر پر آئندہ اس کی طرف نہ پلٹنے کا پختہ ارادہ ہو گناہ کو چھوڑ دیں اور دوسرے نمبر پر آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تیسرے نمبر پر گناہ پر شرمندگی ہو شرمندہ ہوں ہم اس گناہ پر اور اللہ کی جناب میں اس سے معافی مانگے اور چونتھے نمبر پر اگر ظلمن کوئی سامان حاصل کیا ہے یا کسی کا حق لیا ہے کسی کا حق دبایا ہے تو حق والوں کو حق واپس کر دیں جیسے اگر کسی مسلمان نے کسی انسان کا مال چوری کر لیا یا غصب کر لیا تھا تو اسے چاہیے کہ حق والوں کو وہ مال لوٹا دے کسی کی غیبت کی تھی چغلی کھائی تھی تو اس سے معافی مانگ لے تو یہ ہے توبہ دوسری اخلاق کی خوبی ہے سچائی سچائی کہتے ہیں حق بولنا حق پر چلنا اور جھوٹ سے بچنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو انیس یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معالصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو گویا کہ سچ بولنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ سچوں کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر اس سچائی آسکے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں بیان فرمایا کہ سچائی نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچائی کا خود کو عادی بنائیں پہلے نمبر پر مومن اپنی بات میں سچا ہوتا ہے حق بولتا ہے اگرچہ اس کی اپنی ذات کے خلاف او بات کیونہ جا رہی ہو اور ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے اگرچہ اپنی فیملی کے خلاف ہی کیونہ ہو ایسا نہیں کہ اگر معاملہ اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے تو ہم جھوٹ بول دیں گے گواہی دے دیں گے جھوٹی گواہی نہیں بلکہ ایک مومن چاہے اپنوں کے خلاف ہی کیونہ ہو سچی گواہی دیتا ہے سچ بولتا ہے کیونکہ سچائی امانت ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے دوسرے نمبر پر ایک مسلمان اپنے کاروبار اپنے خرید و فروخت میں بھی سچا ہوتا ہے دھوکہ نہیں دیتا اور نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یہ ایک طرح کی خیانت ہے جس کی صدا جہنم ہے سچی مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادار میں گئے تو ایک اناج میں ہاتھ ڈالا تو تری محسوس ہوئی آپ نے پوچھا کہ کھانا والے تم نے یہ کیا کر رکھا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ رات میں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے نیچے بھیگا ہوا غلہ رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ آخر تم نے بھیگے ہوئے غلہ کو اوپر کیوں نہیں رکھا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں اوپر رکھ دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے تو اس سے پتا یہ چلا کہ جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے سامان بیچنا غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہماری شریعت میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ ایک بچے کو بھی اگر ماں بلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے کہ بلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے ماں اسی لیے سننے ابی داود کی روایت ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے میری ماں نے مجھے پکارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا دینا چاہتی ہو تو میری ماں نے کہا کہ میں اسے خجور دینا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا اما انکے لولم تعتیہ شیئن کتبت علی کے کذیبہ کہ سن لو کہ اگر تم اپنے بچے کو کچھ نہ دیتی بلائی کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تمہارے خلاف جھوٹ لکھا جاتا تو ہمیں سچائی کا عادی بننا ہے اور جھوٹ سے بلکل بچنا ہے اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے امانت امانت یہ ہے کہ ایک مسلمان لوگوں کی کوئی بھی چیز چاہے مال ہو چاہے دوسری کوئی چیز ہو جو اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہو تاخیر کیے بے غیر اس میں کمی کیے بے غیر اور اس کو گم کیے بے غیر اس کی حفاظت کرے اور ہو بہو ویسے ہی اس کو لوٹا دے یہ ہے امانت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انیسا آیت نمبر ففٹی ایٹ ان اللہ یأمركم ان تود الامانات الى اہلیہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو تو امانت اگر ہمارے پاس ہے کسی کی تو اس میں ہم خیانت نہ کریں اور امانت والے کا حق حق والے تک پہنچا دیں سبی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تمین خان کہ منافق کی تین پہچان ہے تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے یہاں پر یہ بات جاننے کی ہے کہ نفاق کی جو پہچان اس حدیث میں بیان کی گئی ہے تو بنیادی طور پر نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک عقیدے کا نفاق ہے اور ایک عمل کا نفاق ہے عقیدے کا نفاق بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اسلام کا ادھار کرے اور دل میں کفر کو چھپا رکھا ہو اور عمل کا نفاق یہ ہے کہ بندے کے اخلاق اور کیریکٹر میں نفاق کی کچھ پہچان پائی جائے اور اس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے یہ بھی اصل میں برے گناہوں میں سے ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے جیسے آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے اور جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے گویا کہ اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ جس کے اندر یہ کمیاں ہوں وہ حقیقی منافق تو نہیں ہے لیکن منافق کی پہچان اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں عمل کا نفاق عقیدہ کا نفاق نہیں بلکہ عمل کا نفاق اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ جاننا ہے کہ مسلمان امانتوں کو امانت والے کے سپورت کرتا ہے چاہے امانت کسی غیر مسلم کی کیونہ ہو کیونکہ اللہ نے ہمیں امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ ہم امانت جس کی ہے اس کے حوالے کر دیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سولاتے ہیں اور ان کے حوالے مکہ والوں کی ساری امانتیں کر دیتے ہیں اور تاقید کر دیتے ہیں کہ کل یہ ساری امانتیں امانت والوں تک پہنچ جانی چاہیے پھر آپ وہاں سے نکلتے ہیں گویا کہ امانت کا اتنا پاسو لحاظ تھا آپ کی زندگی میں کہ دشمن تھے آپ کے خون کے پیاسے تھے لیکن ان کے سامان کو لوٹانا آپ نے وہاں سے نکلنے سے پہلے مناسب سمجھا دوسرے نمبر پر ایک مسلمان اپنی ڈیوٹی میں بھی سستی نہیں کرتا اور نہیں وقت برباد کرتا ہے کیونکہ ڈیوٹی امانت ہے اس کی وہ تنخواہ لیتا ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود بہتر طریقے سے کام کو انجام نہ دینا ایک طرح سے خیانت ہوتی ہے دھوکہ ہوتا ہے لہذا کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی کام کرے تو وہ بہتر طریقے سے کام کرے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں چاہے وہ نعمت کان کی صورت میں ہو آنکھ کی صورت میں ہو عقل کی صورت میں ہو اولاد کی صورت میں ہو صحت کی صورت میں ہو مال کی صورت میں ہو یہ سب امانتیں ہیں اور ان امانتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانے والا ہے اس لئے ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور انہیں اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے انہیں برباد نہیں کرنا چاہیے یا ان کا غلط استعمال کرنے سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت میں آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسِلَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّا السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ آنْهُمْ مَسْئُولَ کہ جس کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پر ہو کیونکہ کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھ گچ کی جانے والی ہے لہذا یہ ساری چیزیں امانت ہے ان امانتوں کا پاس لہذا رکھنا ضروری ہے اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے سبر سبر کہتے ہیں مصیبت اور تکلیف برداشت کرنا جزا فضا کا ادھار نہ کرنا اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا اور اسی سے ثواب کی امید رکھنا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر اکسو پچپن اور اکسو چھپن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آدمائش ضرور کریں گے دشمن کے در سے بھوک پیاس سے جان و مال اور پھلوں کی کمی سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ البتہ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے الَّذِينِ اِذَا صَابَتْ هُمْ مُصِيبَةً کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُنْ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ایک مسلمان پر واجب ہے پہلے نمبر پر کہ وہ بیماری پر صبر کرے لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا علاج کرے اپنے جسم کا علاج کرے ڈاکٹر کے پاس جائے اور دوالے اسباب اختیار کرے صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِ الَتَّحْلُكَ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مٹ ڈالو دوسرے نمبر پر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ فقر وفاقہ اور بھوک پر صبر کرے لیکن اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام کرے محنت کرے تاکہ کھانے پینے کا انتدام کر سکے اور فقر وفاقہ سے نجات حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الملک آیت نمبر پندرہ هُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُونًا فَمْشُو فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النِّشُورِ کہ وہی وہ دات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ہموار بنایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلتے پھرتے آہو اور اللہ کی روضیاں کھاؤ پیو اسی کی طرح تمہیں جی اٹھ کر کھرا ہونا ہے تیسری نمبر پر ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ فرائد کی ادائیگی پر صبر کرے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی نفس پر سخت گزرتی ہے تو ان فرائد کی ادائیگی پر صبر کرے جیسے نماز کو وقت پر ادا کرنا روضے رکھنا اور روضوں کی حفاظت کرنا اور ان کی ادائیگی میں ثواب کی امید رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بغیرِ حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دیتا ہے چوتھے نمبر پر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ صبر کرے اور گناہوں سے در رہے گویا کہ اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا ہے کیونکہ گناہوں سے بچنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے اس میں نفس پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے برے اور اسلیل کاموں سے دور رہنا ہوتا ہے اور یہاں پر نفس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ برائی کی طرف دھیان دے اس ناحیاں سے گناہوں پر بھی بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے کیونکہ نفس برائی کی چاہت رکھتا ہے اور نفس کو لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے صبر کی دریہ گناہوں سے دوری اختیار کر کے پانچویں نمبر پر مسلمانوں کی نظر میں صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اپمان کو برداست کر لیا جائے اور ظلم کرنے والوں زیادتی کرنے والوں کے سامنے میں سرینڈر کر دیں نہیں یہ صبر نہیں اصل صبر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو مصیبت نادل کی جو پریشانی اتاری اس پریشانی پر صبر کیا جائے اور مسلمانوں سے ظلم اور اپمان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ مسلمان عزت والا ہوتا ہے مسلمان اپنے آپ کو اپمانت نہیں کرتا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ المنافقون آیت نمبر آٹھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر کے مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلیل کو نکال باہر کر دے گا یعنی منافقین کی یہ سازش تھی عبداللہ بن عبی کی یہ سازش تھی کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو صحابہ کو وہاں سے نکال بگائیں گے یہ گفتگو کی تھی اللہ تعالی نے اس پس منظر میں یہ آیت اتار دی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ سنو عزت تو صرف اللہ تعالی اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو انتالس وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَيْنْ كُنْتُمُوا تم سستی نہ کرو اور نہ غم کرو تم ہی سربلندر ہوگے اگر تمہارے اندر ایمان رہا سربلندی کے لیے ایمان کی شرط رکھی گئی ہے گویا کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اگر کچھ مقدر کیا تھا تو ہم اس پر صبر کریں گے لیکن اپنے آپ کو اپمانت نہیں کریں گے سرینڈر کرنا یہ الگ چیز ہے دونوں میں بہت فرق ہے یہ کچھ باتیں تھیں جو اخلاقی خوبیوں کے حوالے سے آج عرض کی گئی ہیں انہیں کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے وَسَلِ اللَّهُمَا عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِن موسیقی